السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسولِ حلقریم اما بات ہم سب اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں لوگوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے ہیں اپنی اپنی بسات کے مطابق مال و دولت بھی کماتے ہیں اساسے بھی بناتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی سوائے اس چیز کے کہ جو معاملات اور تعلقات ہم نے لوگوں کے ساتھ بنائی ہیں اور لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں کس طرح ہمارا ذکر کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قارون اتنی بڑی دولت چھوڑ کے چلا گیا لیکن مجھے بتائیے کہ آپ قارون کو کس وجہ سے جانتے اور پچھانتے ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کس حوالے سے کیا اس کے مال و دولت کی اچھائی کی وجہ سے یا اس کے کردار کی برائی کی وجہ سے اور یہ چیز ہم سب کے لئے بڑی اہم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں موجود تھے وہاں سے ایک جنازہ گزرا کچھ لوگوں نے اس جنازے کی تعریف کیا یعنی جیسے شخص کا جنازہ تھا اس کے بارے میں اچھی کلمات کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبت 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 واجب ہو گئی اور تین دفعے بعد کہیں اس کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ ایک اور جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں کچھ منفی باتیں کہیں کچھ اچھی باتیں نہیں کہیں اس کی کوئی برائی بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجبت 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 حضر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے تو انہوں گوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے واجبت 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 کہا دونوں جنازوں میں اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ عمر جب تم لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی جس کا جنازہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کو واجب کر دیا اور میں نے کہا واجبت 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 اور جب دوسرا جنازہ گزرا اور تم نے اس جنازے والے شخص کی برائیاں کی اس کی منفی باتوں کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا اور میں نے کہا واجبت 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 اللہ اکبر یادی صحیح مسلم کی ہے یعنی اسے ہمیں پتا چلا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا اہم ہے لوگ ہمیں کس طرح یاد کرتے ہیں لوگ ہمارے جاننے کے بعد ہمارے لئے دعائے کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس شخص دنیا سے چلا گیا ہماری جان چھوٹی اللہ تعالیٰ ہم پر اہم فرمائے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی حجرت سے پہلے مکی دور میں بھی ایک دفعہ حجرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے نکل بھی پڑے اور برک غمات کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر کوئی شخص ملا جو اس علاقے کا سرداد تھا جس کا نام تھا ابن الدغنہ ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو اچھا ابو بکر کو لوگ جانتے تھے اور باہر کے لوگ بھی جانتے تھے کیونکہ ابو بکر ایک بڑے تاجر تھے اور ایک ان کا بڑا اچھا کردار بھی تھا جس کی وجہ سے لوگوں تک ان کی شورت پہنچی بھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابن الدغنہ سے کہا کہ میرے علاقے کے لوگ مجھے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا لہٰذا میں نکل گیا ہوں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے کہیں نہ کہیں مجھے جگہ مل جائے کہ جہاں میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں ابن الدغنہ نے جب یہ بات سنی تو ابن الدغنہ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تمہارے جیسے لوگوں کا تو تمہارے جیسے لوگوں کو تو نہ اپنے علاقے سے خود نکلنا چاہئے اور نہ تمہارے علاقے کے لوگوں کو تمہیں نکالنا چاہئے کیوں تم تو ضرورت بندوں کے لئے کمائی کر کے دیتے ہو وتسل الرحم تم صلح رحمی کرتے ہو وتحمل الرحم تم ضرورت بندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو وتقر الزیفت تم ایمان نوازی کرنے والے ہو وتعین علا نوائے بالحق اور تم ہر اچھے کام میں ہاتھ بٹانے والے مدد کرنے والے ہو اللہ اکبر آپ سوچئے کہ ابن الدغنہ مسلمان نہیں تھا ابن الدغنہ مسلمان نہیں تھا لیکن ابن الدغنہ جیسے شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اچھی صفات کی وجہ سے ان کے معاملات کی وجہ سے ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ بکر تمہاری ایسے شخص کو تو نہ تمہاری علاقے سے نکلنا چاہیے نہ تمہاری علاقے کے لوگوں کو ایسے شخص کو ضائع کرنا چاہیے چھوڑنا چاہیے میرا آپ سے سوال ہے اور اپنے آپ سے بھی سوال ہے کہ اگر آج جس محلے میں میں رہتا ہوں اگر آج میں فیصلہ کروں کہ محلہ میں نے چھوڑ کر جانا ہے تو کیا میرے محلے والے آ کر مجھ سے کہیں گے کہ آپ کچھ بھی کر لو ہم آپ کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آپ میرا محلہ چھوڑ کے نہ جاؤں کیونکہ آپ محلہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو ہمارا محلہ تاریخ ہو جائے گا ہمارے محلے سے یہ برکت و نیکیہ اڑ جائیں گی کیا میرا اور آپ کا کردار ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس شخص کے لئے چار لوگوں نے اچھی گوائی دیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے صحابہ نے سوال کیا اگر تین شخص گوائی دیں آپ نے کہا جس کے لئے تین شخص بھی گوائی دیں پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اگر کسی کے لئے دو شخص گوائی دیں آپ نے کہا جس کے لئے دو شخص بھی گوائی دیں اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کا سوال نہیں کیا تو یاد رکھئے ہمارے ساتھ اس دنیا سے صرف ہمارے معاملات جائیں گے اگر ہم اچھے معاملات کر کے دنیا سے جائیں گے تو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہماری دعائی کریں گے ہماری قلمہ حق کہیں گے ہماری جنازے میں نیک لوگ آئیں گے اور ہمارے لئے گواہی دیں گے اور انشاءاللہ اس طرح اللہ تعالی ہم کو جنت میں داخل کر دیں گے اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت و فیدوس مالا مقام عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ